چند سال پہلے ایلان مسک نے جب ٹیسلا کو انٹریڈیوز کروایا تھا تو گاڑی کی دنیا میں ایک ریولوشن آئی تھی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزاد جاویز سبزواری اول ایکس موٹر سے آج میرے پاس ہے ٹیسلا موڈل تھری اور یہ گاڑی پاکستان میں صرف دو یا تین ابھی تک امپورٹ ہوئی ہیں جن میں سے ایک ہمارے پاس ہے تو آئیے اس کا ریویو کریں جب ہم ٹیسلا موڈل تھری کی فرنٹ ایکسٹیرے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے ڈیزائن کی طرف جب دیکھتے تو ہم دیکھتے کہ کوئی اس کی اندر اگریسیب لائنز نہیں ہیں نہ ہی فرنٹ گرل دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک موٹر بیسٹ کار ہے اس میں ڈیول موٹر ہے انجن اس میں ہے نہیں تو اس میں وہ اگریسیب لائنز یا انجن یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایلیمنٹس انکوپریٹ کیے جاتے ہیں ایک تریڈیشنل کار کے اندر وہ اس میں موجود نہیں ہے اگر ہم اس کی فرنٹ سپیس کی بات کریں جو بونٹ ہے سنس یہ ایک الیکٹرک کار ہے جس کے اندر ڈیول موٹر ہے تو اس کے بونٹ کے اندر انجن نہیں ایک سپیس کا ایریا دیا گیا ہے جو کافی اچھا خاصا کشادہ ہے مطلب کہ کافی سمان لگیج آپ کی روز مرا کی چیزیں اس میں آرام سے آ سکتی ہیں اگر ہم اس کی لائٹ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں اس کی لائٹس جو ہیں وہ فولی ایلیڈی ہیں اور اوپر بھی ڈے رننگ لائٹ جو دی گئی ہیں وہ بھی ایلیڈی ہے جب ہم بمپر کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ پارکنگ سینسرز ہیں اور ساتھی نیچے فاغ لائٹس آتی ہیں جو وہ بھی ایلیڈی ہی ہیں اس کے ساتھ نیچے کوئی اگریسیف گرل نہیں ہے کیونکہ سنس یہ ایک فولی الیکٹرک کار ہے یہ تھا اس کا فرنٹ ایکسٹیئر آئے چلتے ہیں سائیڈ والی سائیڈ پر جب ہم ٹیسلا کی سائیڈ پروفائل پر آتے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اس کے ٹائر یہ اٹھارہ انچ کے ٹائر لگے ہوئے ہیں جو گاڑی کو اوورال ایک اچھی گرپ دیتے ہیں اور فیل بھی دیتے ہیں جب ہم اس کے سائیڈ پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک کیمرہ لگاوا ہے جو گاڑی کا بتاتا ہے جیسے اس کے اندر فیچرز ہیں آٹو پارکنگ کے آٹو پائلٹ کے وہ اس کو اس میں اسسٹ کرتے ہیں جب ہم اس کے سائیڈ پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے ہیں سائیڈ میررز اچھا اوورال پوری گاڑی کے اندر جگہ جگہ پر ایک کروم کا استعمال کیا گیا ہے جو اس گاڑی کو پورا ایک پریمیم فیل دیتا ہے اس گاڑی کی جو ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کنونشنل کیز نہیں آتی ہیں جیسے جیک نائف کی ہوتی ہے یا کوئی پرانی جو اتنی موٹی موٹی کیز آتی ہیں سمپل ایک کارڈ جتنا ہے اس کا سائیس ہے اور جب ہم اس کے کیمرہ سینسر پر پلیس کرتے ہیں گاڑی انلاک ہو جاتی ہے اور دوسری بات جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کا ایک کنونشنل ڈور ہینڈل نہیں ہے جو باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دور کے اندر اس کو انکورپریٹ کیا گیا ہے جب ہم بیک سائیڈ پر آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں وہ اس کے اندر ہیں اس کی LED لائٹس جو جن کو کہا جاتے ہیں LED لائٹس ساتھ ہمیں ملتا ہے ٹیسلا کا مونوگرام جو ابھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اتنا نون نہیں ہے اتنا فیمس نہیں ہے کیونکہ یہ گاڑی فرس ورلڈ کنٹریز میں زیادہ فیمس ہے جیسے کہ USA کے اندر ساتھ ہمیں ملتا ہے ڈیول موٹرز کا ایک بیج یہ گاڑی نہ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نہ انجن پہ چلتی ہے نہ پیٹرول پہ چلتی ہے نہ ڈیزل پہ چلتی ہے صرف دو موٹرز پہ چلتی ہے تو اس لئے یہاں پہ ڈیول موٹرز منشن کیا گیا ہے اگر آپ ایک بات نوٹ کریں اس کے اندر جو بڑی ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں اگزاوست نہیں ہے سنس اس میں نہ کوئی پیٹرول کی انٹیک نہیں ہے نہ کوئی ڈیزل کی انٹیک نہیں ہے تو کوئی بھی اس طرح گیسز بھی پاس آؤٹ نہیں ہو رہی ہیں جب ہم سائٹ پہ آتے ہیں تو اس کا جو چارجنگ پورٹ ہے وہ بڑی خوبصورتی سے یہاں پہ انکورپریٹ کیا ہوا ہے صرف سمپل ایک کلک کے ساتھ یہ اوپن ہو جاتا ہے اچھا اس کے اندر بینا دو آپشنز دیئے ہوئے ہیں ایک ملٹیپل پنس کا ہے اور ایک ڈیول پن کا ہے اگر آپ اس کو سمپل ساکٹ کے ساتھ چارج کرتے ہیں جو ہمارے گھروں پہ لگا ہوتا ہے تو یہ گاڑی تقریباً چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے درمیان چارج ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو اس کے ڈیزگ نیٹیڈ سپر چارجنگ سپورٹ پہ لے کے جائیں تو یہ تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کے اندر فلی چارج ہو جاتی ہے تو ابھی اندر چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں اندر کیا فیچرز ہیں ابھی ہم گاڑی میں اندر آکے بیٹھ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں شایان بھائی نیو ماجد موٹر سے تو اسلام علیکم شایان بھائی کے ساتھ ہیں سلام شکریہ اللہ بھائی آپ سنائیں اللہ کو شکریہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی وہ یہ ہے کہ گاڑی کے اندر بہت کھلی سپیس ہے مطلب کہ لیکس پیس بہت زیادہ ہے ہیڈ روم بہت زیادہ ہے سمیلرلی بیک پہ بھی کافی لیکس پیس ہے ہیڈ سپیس کافی ہے ایون کے جو اوپر گلاس دیا ہوئے نا اسے بڑی کھلی ڈلی فیل آتی ہے بلکل اور اس کی مین بات یہ ہے پیچھے دیکھیں اس کے گلاس جو روف ہے اس کا کوئی پیلر نہیں ہے یہ تھرور آت تل دا اینڈ اپنا سارا میرر لگا ہے اپنا سارا میرر لگا ہے فرانٹ سے بیک تک اس کا ایک پیلر ہے جو میر میں آتا ہے اور اینڈ تک کوئی پیلر نہیں ہے تو باقی ہم چیز بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ وڈن ٹیکچر دیا ہوئے ہے لیدر کی تھرور آت فنیش دی ہوئے ہے علکانٹارا کی فنشنگ دی ہوئے ہے علکانٹارا لگا ہے صحیح ہو گیا تو یہ اس کے سترنگ پر کون کون سے فیچر زیادہ ہے اس کے سترنگ پر مین آپ کا دیا ہوئے آواز جو آپ نے ساوند سسٹم کے اوپر نیچے کرنی ہے اور دوسری مین دیا ہوئے اس کا آتو پائلٹ اگر آپ نے سپید کام کرنی ہے تو یہ لگا ہوئے سپید کا تو یہ اس سے کام ہو جاتا ہے تقریباً یہ پندرہ انچ کا انفوٹیمنٹ ٹچ پینل لگا ہے تو اس کے اندر کون کون سے مین فیچرز ہیں مین فیچرز کے اندر ساری گاڑی ثرو اوٹ جتنے بھی آپ نے آپ نے اپنشن ٹرنک اوپن کرنےہ کچھ بھی کنے اپنے فرنٹ جو اپنا کہتے ہیں اپنا کئے کہتے ہیں اوپن کرنے اوپن کرنے اوپن کھیں اس وہ بھی اندر سے آپشن ہے یہ سارے آپشن آجاتی ہیں سترنگ ویل کی آجاتی ہے لائٹس آجاتی ہیں لکس آجاتی ہیں آپ کو چیک کراتا ہوں آپ نے اس کا اوٹو پائلٹ رائے کیا؟ اوٹو پائلٹ رائے کیا؟ اوٹو پائلٹ رائے کیا؟ بالکل فیٹ رسپونس ہے لیکن یہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ موٹر وے یا رنگ روڈ پر اوز کریں کیونکہ ہماری جو نورمل روڈز ہیں ان کی پروپر اپنا سیٹ نہیں ہوئی مطلب اس پہ گاڑی نا تھوڑی لیفت ٹائٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو مین ریکمینڈڈ اگر آپ نے اوز کرنا بھی ہے تو آپ موٹر وے پہ کریں روڈ پہ کریں وہ اس کے لئے پرفیکٹ نورمل روڈز پہ یہ وائبل نہیں ہے پاکستان کے نورمل روڈز اگر ہم اس کی ٹارک کی بات کریں تو کتنی نیوٹر میٹر ٹارک ہوگی؟ اس میں 639 نیوٹر میٹر ٹارک ہے ٹھیک ہوگیا اور کوئی 450 ہارس پاور اس کا انجن ہے مطلب کہ میں جب اس کے پر پیپر ریڈنگ کر رہا تھا پیپر پیپر سپیکس دیکھا رہا تھا تو یہ کلو وارٹ میں میجر کر جاتا ہے تو 335 کلو وارٹس اس کی دونوں بیٹریز ملا کے پاور دے جو تقیباً 450 ہارس پاور تو اس پینل کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا بڑا سسٹم ہے بہت زیادہ ہے میں آپ کو چیک کر رہا تھا یہ انٹرٹینمنٹ کا یہ ساری گیمز آجاتی ہیں تو گیمز کیوں گیمز کیوں گیمز اس مین جو ریزا نے گیمز کیا ہے جیسے گاڑی کسی سوپر چارجر آپ سٹیشن پر لگاتے ہیں تو 2 ڈھائی کھینٹیں چارج رہے ہیں تو یوزیلی پہ یہ ہوتا ہے بندہ بول ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس کے اندر انسٹالل گیمز دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی گیم کھیلیا ہے یا آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ یہاں سے گیم کرلیں اور باقی اس میں اپنے گئے کہ ٹوئی باکس آجاتا ہے ٹوئی باکس آجاتا ہے ٹوئی باکس آجاتا ہے ٹوئی باکس آجاتا ہے مزاج میں آپ نے کسی کو چھیڑنا ہے ٹوئی باکس آجاتا ہے موسک کے لیے نیٹر силی سفی ٹوٹی ٹوٹی حدمل جن tel ملکے سارے یہ گاڑی ایک انٹرٹینمنٹ سے چ来了 ایرکل ہے اور، کیا 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 گے آپ کو as a user جو چیز سب سے زیادہ اٹریک کیا ہے وہ تو الیکٹر گاڑی ہے تو اٹریک کھی کرے گا پھر میں جو چیز اٹریکٹ کے تو اس کی رنج ہے چھے سو کلومیٹرval پہ گاڑی چال جاتی ہے جو آپ کی نارمل جیسے ای ٹرون ہے یا ٹائکین ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے وہ دھائی تین سو ای ٹرون تو دو ٹائی سو تک کرتی ہے دو سو بہت دو سو بہت دو سو تک اور ٹائکین ہوڑی زیادہ کہ ٹو سیمٹی فائی ترینڈ تک کرتی ہے لیکن یہ سکس ہنڈر کے قریب یہ رینج آپ کے کلومیٹر سے چل جاتی ہے تو مین اس کا سب سے بڑا یہی میجر تیٹ کی ہے کہ گاڑی کا چارجنگ اس طرح آپ اسلام بات جانا ہے ان ان کو ایک اپ جان سکتے ہے ح请 سکر جسے گاوی جسے گاوی جانب بہت دو سکب گیر سکتے ہیں سکر آپ کو اپنے اپنے بھی جانب چاہتے ہیں اور باقی اس کی مینٹس کو سکتے ہیں اوالپلٹر چینجڈا نہ اور ایر اپنے اپنے بھی چینجڈا نہ اپنے بھائی دو ٹائر بات جاری ایک تاریز پرانے ہو جائے وہ چینز کرانے پڑتے ہیں اور دوسرا کو جو فرنٹ وائپر صرف وہ چینز کرنے پڑتے ہیں اور گاڑی کی کوئی ایلیکٹرک کار کا فائدہ یہی ہے کہ مینٹیننس کار سب سے کم ہو جاتے ہیں اس کی باکی سوری آپ کی بات کرتی اس کی پک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں آپ کی پک چکر رہا ہوں نائس تو بیسکلی یہ 0-100 3.1 سکنڈ 3.1 سکنڈ کے راؤنبوت جاتی ہے اور میں دیکھا کہ روڈ گرپ بڑی اچھی ہے بہت روڈ گرپ اور گاڑی کی بریکنگ بہت آتا ہے بہت زالہ پرس شایان بھائی اتنے سالے فیچرز پولی ایلیکٹرک کار ڈیول موٹر مائلیج اتنی اچھی طاق پک کار رسپانس اتنا فیٹ کیسام کو ہے اتنی مطلب کہ گاڑی لوڈڈ ہے فیچر سے تو اب اس کا پرائس بریکٹ کے ہے اس کا ہم مانگ رہے ہیں 1.90 مانگ رہے ہیں 1.90 لاکھ رہے ہیں اور یہ ابھی انرجسٹرڈ ہوگی نہیں انرجسٹرڈ ہے انرجسٹرڈ گاڑی ہے ٹوئنٹی موڈل ہے ٹوئنٹی موڈل ہے ٹوئنٹی موڈل ہے اس کا ہم 1.90 مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہو گیا یہ تھے ہمارے ساتھ شایان بھائی نیو ماجد موٹر سے شایان بھائی آپ سے مل کے اور آپ کے قیمتی وقت کے لئے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اول ایکس موٹرز پر جا کے اس کو ضرور لائک کیجئے گا ہماری جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں انسٹرگرام، فیس بوک، یوٹیوب پہ میں لائک کریں سبسکرائب کریں ہمیں فالو کریں ہمارے کانٹینٹ کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے نوٹفکیشنز کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ